السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتعمون الطعام علی حبہ مسکین ویتیم واسیرہ صلغ اللہ العدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی اتباہ کروگے فلاہ کو پہنچ جاؤ گے تو اللہ کے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سب مبارک پانچویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عبدالعزہ تھا ان کی کنیت ابو طالب تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ابی اسد تھا اور یہ اتنی شان والی عورت تھی کہ جب مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے علی ان کو میری کمیز میں کفن دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز مبارک اتار کے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ میری کمیز کا کفن ان کے لئے بناو اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے اور اس کو صاف کیا اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت ابی اسد کو قبر کے اندر اتارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شجاعت والے صحابی تھے بڑی بہادر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ رضی اللہ کے ساتھ تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ایمان لے کے آگئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت دینا شروع کی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئیں اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بہادر اور اتنے شجاعت والے صحابی تھے کہ غزبہ بدر کے اندر جب کفار مکہ سے مقابلہ شروع ہوا فوجہ آمنے سامنے ہو گئی تو اس زمانے میں پہلے مبارزت ہوتی تھی ایک کے مقابلے میں ایک آکے لڑتا تھا تو تین کفار مکہ میں سے تین لوگ آئے میدان کے اندر اور ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انساری صحابہ جو تھے وہ نکلے تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم انسار سے لڑے مدینہ والوں سے لڑے ان کو تو لڑنا بھی نہیں آتا ہمارے مقابلے میں قریشی کو بیجے تو پھر ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور ایک کوئی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقابلے میں ولید آیا تو لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس پہ ایسا وار کیا ذلفقار کا یہ ذلفقار جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی تلوار کا نام ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا اس کے اوپر تلوار کا وار کیا کہ دو میٹ کے اندر اس کی گردن جو ہے اتار کے ادھر پھینک دیں ایسے بہادر شخص تھے اسی طرح غزوہ خندق کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کے اندر تین سو لوگوں کا مجمع تھا صرف تین سو افراد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو افراد کا مجمع تھا اور جو خندق کھو دیوئی تھی اس کی وجہ سے کفار جو ہے مدینہ منورہ کے اندر آنہی پا رہے تھے تو ان کے کچھ کفار کے بہادر جو لوگ تھے جنگجو تھے وہ غصے میں آگے انہوں نے کہا کہ آج ہم خندق کراس کریں گے جو ہوگی پھر دیکھی جائے گی تو اس میں ایک تھا عمر ابن ود اس کا بڑا جاندار گھوڑا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے اس نے جمپ لگائی اور خندق کراس کر لی اسی طرح علی اکرمہ بن ابی جہل جو تھا اس نے بھی خندق کراس کی اور ایک اور کافر میں سے ایک اور شخص تھا اس نے بھی خندق کراس کی تو سب سے پہلے مبارزت کے لیے عمر ابن ود میدان میں آیا اور اس نے مسلمانوں کو لرکارا یہ اتنا بڑا جنگجو تھا اس کی اسی سال عمر تھی اور اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اس سے بڑے بڑے لوگ اس سے لڑائی کرنے کے لیے ڈرتے تھے اس نے مسلمانوں کو لرکارا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے تو تین سو کے مجمع میں سے کوئی ایک بھی ہمت نہ کر سکا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں تیار ہوں تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا پھر دوسری دفعہ اس نے لرکارا تو پھر کوئی کھڑا نہ ہوا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا پھر تیسری بار جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور دعا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب میدان کے اندر آئے وہ گھوڑے میں سوار تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل تھے تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک تلوار اپنے گھوڑے کو ماری اور دو ٹکڑے اس کے کر دی کہا کہ علی یہ نوجوان لڑکا یہ تو بغیر سواری کے اور میں سوار ہو کے لڑائی کروں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور جانتے تو تھے ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ اے علی میں عمر بن عبد ہوں تمہیں پتہ ہے کہ مجھے لڑائیوں کے اندر ہارنے کی عادت نہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ میں آج تک کسی سے کبھی نہیں ہارا تم ابھی جمان ہو چھوٹے ہو ابھی تمہاری زندگی پڑی ہوئے کسی بڑی عمر کے آدمی کو بھیجو جو مجھ سے لڑ سکے جو کھا پی چکا ہو جس کی زندگی گزر چکی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں فرمایا کہ کیا کہتے ہو کہ تُو مگر اتنے بہادر ہو تو میری والدہ نے بھی میرا نام ام حیدرہ رکھا ہے میں بھی شیر ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خفیف تھے اس نے ایک زوردار حملہ کیا عمر بن عبد نے آپ نے جھول کھا گئے اور ایک تلوار اس کو ماری اور اس کے دو ٹکڑے کر دی اور مسلمانوں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابتداء تو اچھی ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی شجاعت والے آدمی تھے اتنے بہادر تھے کہ غزوہ بہت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر میں نے سنی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے تو مجھے مجھ پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی ایک ایسا مجھے جوش چڑھا کہ میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کو مارتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور پھر اسی طرح دوسری طرف سے واپس دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا انہیں قتل کرتا ہوا دوسری طرف واپس نکل آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی شان ہے کہ صلح ہدیبیہ کے موقع کے اوپر جب صلح نامہ لکھنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عشق کرتے تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی بہت عشق تھا صلح ہدیبیہ کے موقع کے اوپر جب صلح نامہ لکھے جانے لگا تو کفار کی طرف سے سحیل ابن عمر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ لکھ رہے تھے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھے کفار تھے سامنے بھی اکل رکھتے تھے انہوں نے فوراں اتراز کیا سحیل ابن عمر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو ہم تو نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کون ہے اس کے جگہ یہ لکھو بسمک اللہم تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ اے علی مٹا دو اس کی جگہ یہ لکھ دو کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ صلح کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط شروع کرنے کا طریقہ ہے شروع میں جس کی طرف سے لکھا جاتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بسمک اللہم کے نیچے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سہیل ابن عمر نے پھر فوراں اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو جگڑائی ختم ہو گیا ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ سے جانتے ہیں آپ یہ لکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے فرمائے کہ اے علی اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے میں آگئے اور عرص کیا رسول اللہ میں یہ نہیں کاٹ سکتا محبت ہی حضور سے علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے لکیر مارتے کیسے کاٹتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کاٹ دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ قسم کھا لی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں نہیں کاٹوں گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہے تو پھر ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسی شان والی عورت تھی جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کے نکاح کے پیغام کے لئے کئی لوگ آئے کئی لوگوں نے ان کے پیغام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور عرض کیا رسول اللہ حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی یعنی اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کیا یا رسول اللہ میں تو جوان ہوں میں فیصلے کیسے کر سکتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی ورمایا کہ یا اللہ حضرت علی کو ہدایت نصیب فرما اور ان کا دل جو ہے اور ان کا سینہ شرح صدر فرما ان کو فیصلہ کرنے میں ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دعا دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی فیصلے کرتے میں کبھی دقت محسوس نہیں کبھی پریشانی نہیں یہ حضور کی دعا کی برکت تھی غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر خیبر کے جتنے بھی قلعے تھے خیبر ایک بہت بڑا علاقہ تھا وہاں سارے یہودی عباد تھے تو بہت سے وہاں قلعے بنے ہوئے تھے تو سارے قلعے فتح ہو گئے تو ایک قلعہ قموس نامی قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صبح کو میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی لمجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہم نے سنی تو ہمیں تو بیچینی شروع ہو گئی کہ کون خوشکسمت شخص ہوگا ہمیں تو ساری رات نیند نہ آئی جب صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہاں ہیں ان کو بلا کے لاؤں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بلا کے لائے ان کی آنکھ مبارک میں کچھ لگاوا تھا تکلیف میں تھی درد ہو رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر دم کیا جس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو گئی اور پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں قموز کا قلعہ فتح کرنے کے لئے گئے تو مرحب جو یہودیوں کا بڑا تھا اس قلعے کا وہ اس کے اختیار میں تھا تو وہ مبارزت کے لئے باہر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جنگ جو ہے وہ مرحب سے ہوئی تو ایسی جنگ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کچھ ہی لمحے کے اندر مرحب کو قتل کر دیا تو ایسے بہادر و شدات والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے جیسے ان کو قتل کیا اس کے بعد جو ہے وہ قلعہ فتح ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اوپر فقر کی حالت بھی آئی ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ علی کہاں ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کے باہر تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے مسجد تک پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبی میں مٹی کے اوپر لٹے ہوئے وہ ساری مٹی ان کے بالوں کے اوپر چہروں کے اوپر لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا یا آبا تراب اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ اٹھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے اتنی پسند آئی حالانکہ میری کنیت ابل حسن تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے مجھے پکارا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ اب مجھے ابل حسن نہ کہا کریں بلکہ مجھے یا آبا تراب کہا کریں کیونکہ میرے محبوب نے اس نام سے مجھے پکارا ہے تو اتنا یعنی کہ یہ کنیت اور یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پسند آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ میں سے تھے بڑے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے تو آپ کے دور کے اندر زیادہ فتوحات نہ ہوئی کیونکہ فتنے کا زمانہ تھا اور لوگ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور کے اندر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور کے اندر بڑی فتوحات ہوئی بڑا جو ہے وہ علاقہ پھیلا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے کے اتنی فتوحات نہیں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خلیفہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ میرے جیسے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے تھے تو فتوحات ہوئی اور آج جبکہ میں خلیفہ ہوں تو جو رعایہ ہے وہ تمہارے جیسی ہے اس وجہ سے جو ہے فتوحات نہیں ہوئی فتنے کا زمانہ تھا خوارج جو ہے وہ ایک قوم ہیں خوارج جنہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں انحراف کیا تبدیلیاں کی اور اسلام سے بغد رکھتے تھے اسلام سے نفرت کرتے تھے انہوں نے مل کے جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جب تک جو ہے یہ تین افراد کو ہم قتل نہ کر دیں ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں دوسرے امیر معویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور تیسے عمر بن آس رضی اللہ عنہ ہیں اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو کیسے قتل کیا جائے تو مشورہ میں ان کا تیہ ہوا کہ صوبہ کی نماز کے وقت اندھیرہ ہوتا ہے اکثر اکثر اس طرح کی حرکتیں ہیں کفار اور یہ جو اسلام کا بغد رکھنے والے ہیں یہ سامنے تو لڑ نہیں سکتے مسلمانوں سے یہ ڈرتے ہیں یہ ایسے وقت پہ حملہ کرتے ہیں کہ جب اگلے کو پتہ نہ ہو تو انہوں نے یہ صوبہ کا وقت تیہ کیا کہ فجر کی نماز کے لئے جب یہ لوگ آئیں گے تو ہم اسی وقت ان کو قتل کر دیں گے تو الگ الگ ان کی نمازوں میں جہاں حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی تھی وہاں بھی ایک شخص چلا گیا اور پہلے سے جا کے بیٹھ گیا انتظار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں بھی ایک شخص آ کے بیٹھ گیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مسجد میں بھی پہلے سے ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا اب اللہ کی شان عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس دن نماز پڑھانے آئے نہیں وہ تو بچ گئے ان کی زندگی بچ گئی اور حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو اس کافر نے حملہ کیا تو وہ اس کا وار صحیح نہ ہوا تو حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ کے بازو پہ خنجر لگا جس کی وجہ سے آپ کا بازو زخمی ہو گیا لیکن آپ کی زندگی بچ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے جو شخص انتظار میں بیٹھا تھا جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے اندر داخل ہوئے اس نے فوراں تلوار سے وار کیا اور سر کے اوپر تلوار ماری اور آپ کی گردن مبارک سے باہر نکل گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے فوراں انشاءات فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی دیکھیں آپ تلوار لگ رہی ہے جسم پر زخم لگ رہا ہے جان سے ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں لیکن کیا ارشاد فرمانے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر اسلام کی خاطر شہید ہوئے اللہ پاک جلی شانوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک جلی شانوں حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت ہمارے دل میں داخل فرمائیں اور جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جن صفات کے ساتھ زنگی گزاری ان صفات کے ساتھ اللہ جلی شانوں مجھے اور آپ کو بھی زنگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ